اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں تو الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کیسے ہیں تو آج میں آپ لوگ کے لیے ایک اور نئی ڈیفرنٹ سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو آپ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند آنے والی ہے یہ ایسی ریسپی ہے شاید ہی کسی کے گھر پر بنتی ہو اور بہت کم میں نے سنائے کہ لوبیا بناتے ہیں لوگ تو آج میں بنانے جا رہی ہوں وائٹ لوبیا تو آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں بہت ہی تیسٹی بنتی ہے لوبیا with garlic پرائز منانے جا رہے ہیں ہم لوگ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تو ہی سمجھ جائے گا اور سب سے پہلے تو جائے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ لوگوں تک ملتی رہے تو سب سے پہلے میں نے وائٹ لوبیا لے لیا ہے اس کو بھگو دیا ہے حلدی لی ہے ایک چمچہ لال مرش کا پاورڈر لیا ہے دو چمچے ایک چمچہ گرہ مسالہ لیا ہے ایک چمچہ نمک لیا ہے املی کا پلپ لے لیا ہے املی کو بھگو کے رکھ دیا ہے ٹومیٹو پیوری لیا ہے لسن ادرک کا پیسٹ لیا ہے تو چلیں اب لوبیا کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں نے لوبیا کو یہاں پر ڈال دیا ہے کوکر میں اور اس میں میں اٹ کروں گی ایک ٹیبل سپون کے قریب نمک اور کوکر کا ویٹ لگا دوں گی پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو میڈیم آج پہ پکاؤں گی تو یہ جلدی سے ہمارا گل جائے گا کوکر میں تو یہاں پر یہ لوبیا ہمارا پک چکا ہے کچھ بھی نہیں کرنا سیمپل نمک ڈال کر ہم اس کو بوائل کریں گے لوبیا کو چلیں اب اس کو بناتے ہیں ایک پین میں ہم لوگوں کو لے لینا ہے آئل اس میں ہم لوگ پیاز ڈالیں گے دو پیاز لے لی ہیں کٹ کر ان کو اچھا سا گولڈن کر لیں گے گولڈن تو نہیں ریڈے سٹون پر کریں گے بس ریڈ ہو جائیں گے تو کافی ہے اور ٹیماتر ویسی اتنے مہنگے ہو گئے ہیں تو میں نے ٹیمیٹو پیوری اوز کری ہے یہ میرے پاس رکھی ہوئی تھی تو تین ٹیبل سپون کے قریب آپ ٹیمیٹو پیوری ڈال لیں یہاں پہ ٹیماتر ہیں تو دو ٹیماتر ڈال لیں یہاں پہ حلدی، لال مرچ، گرم مسالہ اور نمک یہ سب میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس میں لسہ ندرک کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور مسالہ کی اچھے سے بھنائی کر لوں گی پھر میں اس میں لوبیا ایڈ کر دوں گی اور اب میں اس میں کڑی پتے ڈال رہی ہوں یہ میں نے ڈرائے کیے ہوئے تھے تو اب میں اس کی اچھے سے لوبیا کے ساتھ بھنائی کروں گی پانچ منٹ تک اور اب میں اس میں پانی ڈال دوں گی پانچ منٹ کے بعد تو اب پانی ڈالنے کے بعد جو ہے نا اس کا پکنے کا پروسس آن ہو جائے گا مطلب اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ اس کی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھک ہونے پر آ جائے تو یہ اتنی ٹیسٹی ریسیپی بنتی ہے بہت کم لوگوں کے گھر پر بنتی ہے اور میں نے یہ سنیا ہے کہ لوگیا بہت زیادہ فائدمند ہے آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے تو میں نے بھی سوچا کہ میں اس کو بناتی ہوں تو یہ اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے تو آپ لوگ ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اور پھر اپنا فیڈبیک میرے ساتھ شیئر کریں کہ آپ لوگوں کیسی لگی ہے یہ ریسیپی تو یہاں دیکھیں میں بنائی کر رہی تھی اور اچھے سے بنائی ہو رہی تھی تھکنس ہو رہی تھی لوگیا میں اور اب یہاں پر میں نے گھٹلیاں نکال لیا ہے املی کی اور اس کا پل پیٹ کر دیا ہے اب میں اچھے سے اس میں چمچہ چلا رہی ہوں اور دیکھیں پہلے کے اس طرح سے پانی پانی سا تھا اب گاڑا ہونے پر آ گیا ہے میرا سالن لوبیا کا اور اس میں کڑی پتے لازمی اٹ کریے گا اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے بہت اچھا فلیور آتا ہے تو یہاں پر ہمارا یہ لوبیا ہو جاتا ہے اب ہم اس میں لگائیں گے بھگار ہم لوگوں نے آئل لے لیا ہے اس میں ایک ٹیبل سپون جو ہے ہم دیسی گھی کا ڈالیں گے اس کی بہت اچھی خوشبو آتی ہے پھر ریٹ چلیز جالیں گے بٹن چلیز پانچ ادد پھر پیاز جال دیں گے ایک ادد یہاں ہمارا لوبیا تیار ہے اب یہاں پہ ہم بھگار کو بھی فرائے کر رہے ہیں اچھے سے تو اب اس میں ہری مرچے اور کڑی پتہ اٹ کر دیں گے ہری مرچوں کو بیٹ سے کٹ لیا ہے ورنہ جب بھگار میں اٹ کرتے ہیں تو پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں وہ زیرہ ڈالا ہے زیرہ ڈال کے پکا لیا ہے اور یہ بھگار میں نے اس میں اٹ کر دیا ہے لوبیا میں اور اوپر سے دھنیا ڈال رہی ہوں تو میرا یہاں پہ سالن ہو جاتا ہے اب میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں گارلک رائز کی ریسپی تو گارلک رائز بہت آسان ہے بہت ہی ٹیسٹی خوشبو والے رائز بنتے ہیں پین میں ڈال لیا ہے ہم نے آئل اب اس میں ڈال لیا ہے گارلک جو میں نے چوب کر آوا تھا گارلک کو اچھے سے براؤن کر لوں گی میں اور جب یہ براؤن ہو جائے گا تو اس میں پھر ہم نے ڈالنے ہیں رائز اپنے اور پانی اٹ کرنا ہے اور نمک اٹ کرنا ہے وہ اب آپ کے اوپر ہے آپ لوگ ہیں کتنے رائز بنتے ہیں اور کتنا آپ لوگ اسی حساب سے نمک اٹ کریں تو یہاں پہ میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ہمارا لوبیا رائز تیار ہیں لوبیا with گارلک رائز بہت زیادہ طاقتور ہے کیڈنی بینز بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ بھی بہت زیادہ طاقتور ہیں تو اس کی ریسپی میں میں ضرور شیئر کروں گی بہت جلدی آپ لوگ کے ساتھ اگر یہ ریسپی پسند آئی ہو تو پلیز جا کے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور کمنٹس کر کے بتایا کریں آپ لوگ کو ریسپی کیسی لگی ہے اسے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں کتنی اچھی ریسٹرینٹ سٹائل لوبیا with گارلک رائز سیار ہیں تو آپ لوگ مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ